بجلی سارفین کو ایک روپے انتالیس فیسے فی یونٹ کا ایک آر جھٹکا وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی قیمت میں اضافے کی سمری وزارت توانائی نے بھیجوائی تھی ہم ماد اظہر کہتے ہیں بجلی مہنگی کرنا مجبوری بن چکا ہے انڈسٹریل پیکج متاثر نہیں ہوگا نئے گیس کنیکشن پر فابندی لگا رہے ہیں ماضی کے کیوں ہیں مہنگے سودوں کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ سودوں کی وجہ سے اور یہ جو بجلی گھروں کو ہزاروں اور پر کرایا دینا پڑ رہا ہے سالانہ اس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا ٹیریف بڑھانا پڑتا ہے اور آج بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیریف جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے ٹرولی 127 روپے لیٹر ہے اس پر ابھی مہنگا ہو جائے گا تو کیا کمائیں گے اور کیا کر لے کے جائیں گے ٹرول نہیں مہنگا کرنے چاہیے پیٹرول مہنگا کرنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے دن پر دن غریب بندہ پستہ جا رہا ہے نیکسٹ اگر ووٹ لینا ہے تو زیادہ بات ہے عبام کی پریشانی کو سمجھیں وہ کچھ تو ایڈلیس ریلیس دیں کسی چیز پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی پیٹرول مہنگا ہی ہوا تھا ابھی بھی ہو گیا ہے ہم تو پر موٹسیکل پر گزارہ کر رہے ہیں بس ہاتھ 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 پیٹرولیم حسنوات کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر تک اصافے کا امکان اوگرہ نے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی پیٹرول پانچ روپے نوے پیسے ہائی سپی ڈیزل نو روپے پیچتر پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کی مشابرت سے کیا جائے گا شہباز شریف نے بجلی پیٹرول ٹیکس میں اضافے کو منی بجٹ قرار دے دیا کہتے ہیں پیٹرول بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام اور معیشت کے خلاف دہشت گردی ہے میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ اور حکومت جھوٹی ثابت ہو گئی حمزہ شہباز کا کہنا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر کے حکومت نے عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ڈالا تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں میں مجھے اینارو مل جائے چھوٹا آدمی ہے انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے اکثریت ہمارے کسانوں کی نوے فیصد سے اوپر چھوٹا کسان ہے جس طرح کی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں در پاور بیٹھی ہوئی ہے جہاں در شہر ہیں وہ دور ہے ادھر سے اس کی آواز ہی نہیں پہنچتی بانتا ملک کا فائدہ ہے جب چھوٹا کسان اس کا خوشحال ہوتا ہے وہ تو باہر پیسے نہیں لے کے جائے گا وہ تو کوئی لندن میں فلیٹ نہیں لے گا وہ اپنی زمین پر پیسہ لگائے گا کسان کو پیسے ملے تو زمین پر لگائے گا لندن میں فلیٹ نہیں خریدے گا وزیراعظم عمران خان نے کاشکاروں کے لیے کسان پورٹل کا اجرا کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا روکنے میں مدد ملے گی اب پیسہ اب راہ راست کسان کو ہی دیا جائے گا شوگر ملز مالکان کی گرفتاریاں اور جرمانے ہو رہے ہیں انصاف سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے پاکستان شوگر ملز اسوسییشن کے حددداروں کی نیوز کانفرنس چیئرمین زکاہ شرف نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے شوگر ملز مالکان سخت پریشان ہیں حکومت کچھے گنے کو کرش کرنے پر مجبور کر رہی ہے کچھے گنے کی کرشنگ سے چینی کی پیداوار میں کمی ہوگی ملکی سنت کو تباہ کرنے کا فائدہ بھارت کو پہنچے گا ہم چاہتے ہیں پیداواری لاغت پوری دے وزیراعظم کے زیر صدارت چینی کی قیمتوں اور زخیرہ اندوزی پر جائزہ اجلاس وزیراعظم نے زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی حمران خان نے کہا شوگر ملک کی نگرانی کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا نفاذ یقینی بنایا جائے تاکہ چینی کی اصل پیداوار کا پتہ چلایا جا سکے وزیر خزانہ شاکر ترین کی بطار وفاقی وزیر مدت آج ختم ہو جائے گی زرائے کے مطابق وفاقی حکومت کا شاکر ترین کو مشیر بنانے کا فیصلہ شاکر ترین بطار مشیر خزانہ ذمہ داریاں جاری رکھیں گے وزیراعظم عمران خان جلد شاکر ترین کی بطار مشیر تایناتی کی منظوری دیں گے خواتین کی تعلیم حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا راول پنڈی میں تقریب سے خطاب کہا ہم دعوے نہیں عملی کام کر کے دکھاتے ہیں پنجاب میں مجموعی طور پر 21 یونیورسٹریز قائم کی جا رہی ہیں صحت کے بجٹ میں بھی 144 فیصد اضافہ کیا پنجاب کے تمام علاقوں میں یکسا ترقی کے لیے کوشش آئے بلدیاتی نمائندے منو سلوہ کا انتظار کر رہے ہیں بلدیاتی نمائندوں میں کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں چیف چسٹریز سپریم کورٹ کا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پر اظہار برہمی سابق چیف سیکریٹری پنجاب جعوید رفیق آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو توہین عدالت تقفیق پر وکیل کرنے کی مولت سمات 20 اکتوبر تک ملکہ بھی آگستان میڈیکل کمیشن کی میمبر امتحانات کو برطرف کرنے کا حکم معاقتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 20 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا درخواست گزار میمبر امتحانات ڈاکٹر قاضی طاہر الدین نے برطرفی کے پی ایم سی کے حکمات کو چیلنج کیا تھا نرندر مودی نے عوام کی امو سے انہوالا تک چھین لیا بھوک اور افلاس پر جاری عالمی ریپورٹ بھارت میں غربت بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی بڑھ گئی ہے ریپورٹ کے مطابق بھوک اور افلاس میں بھارت کی ریٹنگ بڑھی بھارت 94 سے 101 نمبر پر آ گیا ایک روی کے ٹیم کی مشن ورلڈ کپ کے لیے دبائی میں لیندنگ پاکستانی سکوائر دبائی میں ایک روز کی آئیسولیشن کرے گا ٹیم بزریا چارٹر تیارہ لاہور سے دبائی روانہ ہوئی پندرہ کھلاڑی ٹیم ٹریول ریزارب اور سپورٹ سٹاف کی ارکان شامل قومی ٹیم کی کٹ کی رونمائی آج کی جائے گی اگلے برس ایشیا کپ کرکٹ ٹارنمنٹ سری لنکا میں ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے دبائی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ اس بار ایونٹ کا فارمی ٹی ٹونٹی ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر چیئرمین پی سی وی رویز راجہ کی بھارتی کرکٹ بورٹ کے چیئرمین سورف گنگولی سے ملاقاتے ہوئے ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی یہ ٹریننگ ہو کہ وہ خبر کو اصلی خبر کیا ہے جالی خبر کیا ہے اس کو وہ آگے کر سکیں بہت ریسنٹ میں اگر آپ میں پیچھے سے اگر آپ کو جو ہے وہ شروع ہوں تو مثلاً ابھی جب یہ آیا سکیم آیا کہ یہ پندورا لیکس کا جو آخری اس کو آپ دیکھیں پندورا لیکس کے سکیم میں جسٹ ایڈ ڈا پیک آف ڈا مومنٹ جب خبر بکل اپنی پیک کے اوپر جو سارے ٹیلیویان ڈسکیشنز کر رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی وی کے بینر سے ایک خبر فلوٹ ہوئی اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک جو پلٹیکل ان کے جو صاحبزادے ہیں ایک پلٹیکل لیڈر کے ان کی جو بھی کمپنیاں جو ہیں وہ وہاں پہ نکلی ہیں چونکہ اس فیملی کی ایک ہسٹری تھی وہ پہلے ہی ساری کمپنیز وغیرہ میں ملووث تھا لہٰذا اس خبر کو پرائیویٹ میڈیا نے تصدیق کے بغیر اس خبر کو چلایا اور وہ خبر بڑی تیزی سے ہر جگہ کے اوپر چلی گئے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو پریزیڈٹ اواما نے دوہزار تیرہ میں یہ بات کہی تھی کہ جو پرابلمز ہمارے ہاں اس کے اس کے ساتھ پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے دوسرے پہلے لوگوں کے خلاف پھر پارٹیز کے خلاف ملک کے اندر حکومتوں کے خلاف اور پھر اگر آپ اس سے بڑا چلے جائیں تو پھر ملک ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں میں آپ کو دو بڑے انوشنٹ جو بالکل نون پلٹیکل واقعات ہیں بٹ میں آپ کو ان کے پلٹیکل یوز کی اوپر جو ہے وہ مطلب بتاتا ہوں کہ کیسے اس کا پلٹیکل یوز کیا مثل انڈیا نے کیا کیا ہندوستان نے ایک پوری اپنی ویب پیجز کا ایک نیٹ وک کریئٹ کیا سو مور دن سیون ہنڈرڈ ایٹی فائیو ویب سائٹس ور کریئٹڈ وہ ویب سائٹس انڈیا کی جو سرکاری نیوز ایجنسی تھی اے 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 ای اس کے ساتھ لنک تھی وہ ہندوستان کے بڑے چینلز کے ساتھ لنک تھی ان کا کیا کام دا وہ صرف پاکستان کے بارے میں فوکسٹ فیک نیوز جنریٹ کرتے اور کرتے ہیں اب بھی ابھی مثلا اسلام آباد میں ایک دو ایک اسلام آباد میں واقع ہوا ایک لاہور میں واقع ہوا